میں جو اڑپی اور مینگنور کے علاقے میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان کبھی بھی دینے میں کھلانے میں خوشیوں کو شامل کرنے میں کبھی کمی نہیں کیا شیخ ابھی میں ایک ایسے سوال پر ڈسکشن یہاں پر چھیڑنا چاہوں گا خطرناک طریقے میں یا وائلنٹ طریقے میں اس پر ڈسکشن ہوتے ہیں ہم یہاں پر مائنورٹی ہیں یہ تو فیکٹ ہے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے مسلم فیملیز میں دوسرے کمیونٹیز کو ایوائٹ کرتے ہیں ایوائٹ کرنے کا مقصد وہاں پر ریزن بھی یہ دیا جاتے کہ اسلامیقل ہم یہ اسٹیپ اٹھا رہے ہیں ان کو ایوائٹ کرنا ضروری ہے فاصلہ اختیار کرتے ہیں ایک گاب بن جاتا ہے کل کے دن اللہ نہ کرے ہمارے مسجدوں مدرسوں اور ہمارے گھروں کے اوپر پتھر مارنے کا جو وقت آئے گا اس کو تو پتھر اٹھانے سے پہلے سوچے گا اس قوم پر میں کیسے پتھر مارو جنہوں نے اپنے خوشیوں میں مجھے ملائے خاص کر کے یہ عید میں بھی کچھ ایسے گفٹس ایکسینج ہونے سے روکتے ہیں جو کہ نون مسلم کو بھی جا سکتے تھے فوڈ ایکسینج ہونے سے روکتے ہیں جو اپنے پڑوسی کے طرف جا سکتے تھے جہاں پر ہندوز یا کرسچن رہتے ہیں یہ صرف عید کے لیے کیوں محدود کیا جا رہا ہے یہ ہماری گلتی ہے لکھنے والوں کو بولنے والوں کو موقع مل جاتا ہے سال کے کسی مہنے میں ان کو یاد نہیں آتا ابھی بیریاں نہیں بھیجیں ابھی بیریاں نہیں بھیجیں ان کے ساتھ تو 24x7 ہم کو کام کرنا ہے نون مسلم گروپ میں مسکنسپشن پیدا ہو جاتا ہے ایسے محول میں مسلمانوں کو خاص کر کے کیا نصیحت دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم انڈیا میں ایک اتنے خوبصورت ملک میں بھائچارگی کو اختیار کرے خاص کر کے اید کے محول پر ان لوگوں کے ساتھ ہمیں اید کیسے منانا چاہیے کہ جنرل ہم خوشیوں میں کھاتے پیتے لوگوں کو بھرے پیٹ لوگوں کو یعنی کہ بڑے بڑے مالداروں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں زیادہ انیوٹیشنز انہی کے پاس ہوتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو تم کو عزت بھی نیرے جو تمہارے جانے سے ان کی چہروں کے اوپر گصہ آجاتا ہے پھر بھی تم ان کی پیچھے پیچھے جاتے ہو ٹھیک ہے جاؤ بھائی ایسی بات نہیں کہ وہ گصہ کرتے تو ہم بھی دور رہے نہیں ہم کو جانا چاہیے لیکن جب آپ ایک پیسے والے کو عزت والے کو طاقت والے کو سیاسی طاقت والے کو جب اتنا پیچھے اس کے پیچھے کرتے ہو وہاں پر گریب ہندو بھائی بھی ہیں غیر اس نے بھائی بھی ہیں فقیر ہے مسکین ہے یتیم ہے ویڈوز ہیں ان کے فلم ایریا میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو تو بریانی کی کیا بات ہے ان کو یہ گھونٹ پانی بھی کوئی نہیں دیتا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آپ نے جو سوال کیا کہ عید کی مناسبت سے عید کی خوشیوں میں غیر مسلم بھائیوں کو جو کہ ہمارے دین کے نہیں ہیں ہمارے مذہب کے نہیں ان کو شامل کرنا وقتی طور پر یا کسی حدیعہ کو دے کر ایسا اس طرح سے کیا یہ جائز ہے کیا نہیں تقریباً میں نے جو پڑھا اس سلسلے میں اس بات پر علماء امت کا اتفاق ہے کہ ہماری خوشیوں میں جو مذہبی خوشیاں ہیں غیر مسلموں کو جو ایمان والے نہیں ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کو ہم شریک کر سکتے ہیں ان کو حدیعہ دے سکتے ہیں ان کو کچھ کھلا سکتے ہیں ان کو کچھ پلا سکتے ہیں اور علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ حالات اور قوائف اور ظروف اور ریجن اور سچویشن کے اعتبار سے اس کا امپورٹنس بڑھ جاتا ہے ایک ہوتا ہے جائز ہونا اور ایک ہوتا ہے کہ مستحب ہونا کنسیڈرے بل ہونا اپریشیڈرے بل ہونا ہندوستان کے جو حالات ہیں یہ تو اوموماً ہے کہ بھئی ایسے خوشیوں میں جو مذہبی خوشیاں ہی کیوں نہ ہو اس میں غیروں کو ملا سکتے ہیں لیکن ہندوستان میں جہاں پر ہم ایز اقلیت ہیں یعنی ایک منورٹی کے طور پر ہیں اور ہمیں ایک ٹول بنایا جا رہا ہے پاور کو لینے کے لیے اور الگ الگ مقصد کے لوگ ہمیں استعمال کر رہے ہیں غلط ہمارے بارے میں انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں مسکنسپشن بڑھا رہے ہیں ہمیں ظلم و ستم کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں تو وہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ بھئی ہم ان خوشیوں میں ان کو شامل کر کے ہم ڈائریکٹ ٹی وی پہ جا کے تو نہیں بتا سکتے کہ بھئی ہم یہ کام کر رہے ہیں لیکن ایک آدمی بھی اگر ہم نے اس کو خوشیوں میں شامل کیا کل کے دن وہ ہمارے بارے میں کچھ غلط سوچنے سے پہلے سوچے گا یار یہ قوم نے مجھے خوشیوں میں شامل کیا ہے اس قوم نے مجھے لڈو دیا ہے اس قوم نے مجھے بریانی کھلایا اس قوم نے میرے ساتھ اپنی خوشیوں کو بانٹا ہے یہ قوم کے بارے میں یہ لوگ ٹی وی والے ایسا بول رہے ہیں نیتالوگ ایسا بول رہے ہیں لیڈر ایسا بول رہے ہیں وہ ایسا بھڑکا رہے ہیں یار وہ کچھ سوچنے سے پہلے وہ کسی کے سوچ کا قیدی نہیں بنے گا خود سوچے گا اور کل کے دن اللہ نہ کرے ہمارے مسجدوں مدرسوں اور ہمارے گھروں کے اوپر پتھر مارنے کا جب وقت آئے گا اس کو تو وہ پتھر اٹھانے سے پہلے سوچے گا یار اس قوم پہ میں کیسے پتھر مارو جنہوں نے اپنے خوشیوں میں مجھے ملائے تو یہ بات ہے کہ بھئی اسلام کی تعلیمات فقہی تعلیمات کی بنیاد پر یہ جائز ہے اور احوال اور ظروف اور سچویشن خاص کو ہندوستان کی احوال میں علماء کے اجتہادات کے مطابق یہ افضل ہے ایک کمنڈبر ہے اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہم بتاتے چلیں اور بات کرتے چلیں کہ اس کو یہ جو نا غیر مسلمانوں کو اپنے خوشیوں میں بانٹنا غیر مسلمانوں کو اپنے جو ہے سیلیبریشنز میں اپنے ہیپی ٹائم میں ان کے ساتھ شریک کرنا یہ صرف عید کے لئے کیوں محدود کیا جا رہا ہے یہ ہماری غلطی ہے بلکل 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 ارے یار ان کے ساتھ تو ٹونٹی فور سیون ہم کو کام کرنا ہے بلکل سال کے بارہ مہنے میں جو بھی خوشیاں ہم مناتے ہیں ان خوشیوں میں ہمیں ہی جو ہے ان کو شریک کرنا ہے ان کو اپنا ان کے ساتھ اچھا تعامل کرنا ہے ان کو ڈیل کرنا ہے دیکھئے ہم کیا ہے شکایت کرنے کے عادی ہوئے ہیں ہم کیا ہے نا نگیٹو تھوٹس ہمارے میں اتنے بھر دیتے ہیں کچھ سپیکر اور کچھ رائٹر کیا ہم غلط غلط سوچتے جاتے ہیں اور وہ ایک آدمی غلط ہوتا ہے نو آدمی اچھے ہوتے ہیں دس میں لیکن ہم نو آدمی کو نہیں دیکھتے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سارا سماج ایسا ہے نہیں ایسا نہیں ہے تو میں اس لئے اس بات کو میں بہت ہی کیا بلتا ہوں کہ ترکیز کے ساتھ پونٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ جو اپنے روٹین کی لائف میں ان کے ساتھ منگل ہونا ملنا اور ریپیوٹیشن کو ان کے ساتھ مضبوط کرنا باقی رکھنا یہ اسلام کے تعلیمات میں سے تعلیم ہے اور اس کو نظرانداز نہیں کر سکتے خوشیوں میں تو بدرج اولا کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے دیکھیں اللہ نے فرمایا لوگوں کے لئے اچھی بات کہو اس میں کوئی مسلمان کو نہیں بولا کسی مومن کو نہیں بولا کوئی عرب کو نہیں بولا کوئی عجم انسان چاہے ہو کسی مذہب کسی ملت کسی کریڈ اور کسی کاسٹ تے کیوں تعلق نہیں رکھتا ہو یہ تو اسلام کی انتیازی خصوصیات میں سے ہے جہاں پر کوئی نسل اور کوئی رنگ اور کوئی نسل کا جو ہی وہاں پر انتیازیات انتیازیات نہیں ہے تفریق نہیں ہے جو کہ دوسرے دھرموں میں بڑا پڑا ہے تو ہم ایک اسلام کی ان کو اسلام کی محاسن بطلا کر کے ہمارے بارے میں شکوک و شبہات کا ہم اضالہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے سب سے زیادہ افیکٹیو ذریعہ ہے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں اگر کر بھی رہے تو صرف عید کے لئے کر رہے ہیں جب ہم عید کے لئے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نتاز بھائی کچھ لوگ ان کے لکھنے والوں کو بولنے والوں کو موقع مل جاتا ہے سال کی کسی مہنے میں یاد نہیں آتا ابھی بیریانی بیجے ابھی بیریانی بیجے اپن نہیں بولتے ہیں کچھ لوگ آپ کو ریٹر مل جائیں گے سپیکر مل جائیں گے ٹی وی کے اینکر مل جائیں گے اس پر رائطہ پھیلانے کے لئے کہ بھائی یہ لوگ دھونگی کرتے ہیں یہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں ان کے دل کے اندر ہے زبان کے اندر یہ ایک الگ ہے ان کے ڈیول فیس ہیں تو اس پرسپشن کو نکالنا ہے یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ علماء کی ذمہ داروں کی جماعتوں کی جمعیتوں کی نوجوانوں کی انٹیلیکچولز کی یہ ذمہ داری ہے یہ عورتوں میں عورتیں کام کریں مردوں میں مرد کام کریں اور یہاں پر ایک بات میں یاد کرتا ہوں ہماری عورتیں عورتیں جو تعلیمی آفتہ ہیں اور جو دین کے دین کے تعلیمات جن کو معلوم ہیں اور اللہ سے ڈرنے والی ہیں پردے کا لحاظ کرنے والی ہیں ان عورتوں کو غیر مسلم عورتوں سے تعلقات رکھنا چاہیے فرینشپ رکھنا چاہیے ان کی خوشیوں میں ان کی غمیوں میں شریک ہونا چاہیے لیکن خوشیوں کی جب آپ نے جو جو سوال کیا عید کے معاملے میں خوشیوں کے معاملے میں تو زیادہ حق بنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمين قرآن کے اندر فرماتے ہیں اللہذین ینفقون فی السرائی والذرہ صرف ایک لمبی آیت ہے یہ بہت پیاری آیت ہے وہ مومن جو سپینڈ کرتے ہیں جو چائرٹی کرتے ہیں جو ڈسٹروبیوٹ کرتے ہیں انفاق کرتے ہیں فی السرائی خوشی میں نفقون فی السرائی والذرائی والکاظمین الغیظ والعافین عنی الناس مومنوں کی صفات میں اس کو ذکر کیا کہ جو خوشیوں میں لوگوں پر خرچ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ منگل ہوتے ہیں خوشیوں کا ذکر فی السراء عید سے بڑی سراء کیا ہو سکتی ہے جو لفظ اللہ نے قرآنی میں یوز کیا ہیپی مومنٹس کو خوشیوں میں عید سے بڑھ کر مسلمانوں کے لئے اور کوئی خوشی کی گھڑی نہیں ہے کہ ہمیں دیکھو بھائی پڑوس بھی ہو سکتا ہے ہمارا بزنس کا دوست بھی ہو سکتا ہے ملک اور ملت اور روڈ میں ہم دن میں پچیسوں مرتبہ اس کو دیکھتے ہیں کرتے ہیں یہ سب موقع کا فائدہ اٹھائیں ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر ان کے گھر میں ایک مرتبہ زباہ کرتے ہیں ایک جانور کو زباہ کر خوشیوں میں خوشیاں کرتے ہیں گھر میں گھر پہ آتے ہیں وہ مانو پڑتا ہے کہ آج جو ہے بکرہ زباہ کیا گیا ہے تو بولتے ہیں کہ ہمارا ایک یہودی پڑوسی ہے کیا تم نے اس کو حدیعہ دیا دو مرتبہ سوال کرتے ہیں کیا آپ نے یہودی پڑوسی کون ہے معمولی غیر مسلم نہیں ہے جن کی دشمنی مسلمانوں سے واضح ہے آج بھی اور پہلے بھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میرا پڑوسی ہمارا پڑوسی ایک یہودی بھائی ہے اس کو آپ نے گوش کا حصہ بھیجا اور آگے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا مازال جبریل یوسینی بل جار اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جبریل ہمیشہ ہمیشہ مجھے اس بات کی وسیعت کرتے رہے ریمائنڈر کرتے رہے بتلاتے رہے یاد دلاتے رہے کون بول رہے ہیں پہلے نبی بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر میں میری نبوت کے پورے دور میں جبریل علیہ السلام جس چیز کی مجھے بار بار تاکیت کرتے رہے وہ بلجار پڑوسی کے بارے میں اس سے پرے کے وہ پڑوسی مسلم ہے یا کافر ہے مومن ہے غیر مومن ہے اس سے یہ نہیں حتی وننتو انہو سیوریسہو سیوریسہو معنی گمان کے پہلے نبی بول رہے ہیں مجھے ایسا لگا ایسا گمان ہوا مجھے مجھے یقین کے حد تک میں آنا شروع کہ کہیں اللہ رب العالمین پڑوسی کو نیبر کو وارث نہ بنا دے اتنا زیادہ سٹرس کیا گیا ان کے حقوق کے بارے میں ان سے احسان کے بارے میں ان کے سلوک کے بارے میں پڑوسی کے بارے میں اب پڑوسی کو تھوڑا سا ایک براد میننگ میں دیکھیں ہم پڑوسی بلے تو گھر کا پڑوسی آجاتا ہے وہی پڑوسی ہوتا ہے میں جس گھر سے میں جس روڈ سے نکلتا ہوں اس کا پڑوس کا جو روڈ وہ بھی پڑوس کا روڈ ہوتا ہے جس گاڑی سے میں جاتا ہوں میرے گاڑی سے گزرنے والے سیم فیسس ہوتے ہیں میرے میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں پہ میرے پڑوسی ہوتے ہیں جو میرے کلکس ہوتے ہیں جس کنٹری میں میں رہتا ہوں جس میں فیلڈ میں میں رہتا ہوں جس انڈسٹری میں میں رہتا ہوں وہاں کے میرے ایک براڈ میننگ میں اس کو دیکھے جار کو جو کہ آپ کے اس پاس میں رہنے والے زندگی گزارنے والے ہیں اللہ کے نبی کو ایسا یقین ہونے لگا تھا کہ کہیں اللہ رب العالمین اس کو وارث نہ بنا ہے یعنی وہ مر جائے تو ان کو وراست کا حق جانا ہے اتنا قریب تھا اتنا لگا تھا گمان تھا ذنہ غالب تھا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میرے بھائیو جب اتنی کھری کھری اور واضح جو دلائل ہمارے تعلیمات ہیں اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر لا ينحاكم اللہ عن الذین لم يقاتلوكم فی الدین اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روکتا ان لوگوں سے جو تمہارے سے جنگ نہیں کرتے تم کو مارتے نہیں لا ينحاكم اللہ عن الذین لم يقاتلوكم فی الدین ولم يخرجوكم من دیاریکم جو تمہیں اپنے گھروں سے باہر نہیں نکالتے تم پر ظلم نہیں کرتے انتبروهم تم ان کے ساتھ کائنڈ ڈیلنگ کرو نرمی کا برطاو کرو وَتُقْسِتُوا إِلَيْهِمْ اور ان کے ساتھ جسٹس کرو برابری کرو ان کے ساتھ بھید بھاؤ مت کرو سبحان اللہ کھلی آیت اس سے کھلے انداز میں رب العالمین کا اور کیا فرمانا ہم کو چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم کو ستا رہے ہم ان کو ستائیں ہم ان کو چھوڑ دے نہیں جنرل ایک ایسپیکٹ سے بتایا گیا ہے کہ جو لوگ تمہارا سے اچھا معاملہ کرتے ہیں تم وہ ایک قدم آگے بڑھو تم دو قدم آگے بڑھو یہ آئیسی جو ہے واضح تعلیمات ہیں جو ہمیں ایک کرنا چاہیے اور شریعت میں تعلیف قلب یعنی دلوں کو نرم بنانے والی دلوں کو جوڑنے والے جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں جو بھی ڈیلنگز ہیں جو بھی پریکٹسز ہیں اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے عید کی بیریانی کیوں نہیں دے سکتے عید کی مبارک بادی آپ کی خوشیوں میں ان کو کیوں شامل نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کوئی بیٹھا کیوں نہیں کر سکتے اور ایک بات فقہ اسلام نے اس بات کو جائز قرار دیا کہ قربانی کا گوشت قربانی کا گوشت غیر مسلمانوں کو دیا جا سکتا ہے اس بات کا یاد رکھنا ہے کہ بہت سارے غیر مسلم بھائی آئی سے ہیں جو گوشت نہیں کھاتے ان کو نہیں دینا اور ایک مسئلہ بن جائے گا ان کی بلازاری ہو جائے گی اس بات کا تھوڑا سا آرینٹیفیکیشن کر لینا تو جو لوگ کھاتے ہیں اس کو ان کو دینا اس کی اجازت ہے قربانی کا گوشت جس کے احکام مرتب ہیں شریعت کے اندر جس کا حکم دیا گیا ہے شریعت کے اندر کچھ علمائی کرام نے قربانی کو واجب کرا دیا وہ گوشت بھی غیر مسلمانوں کو دے سکتے ہیں فقہ کا اس بات پر اتفاق ہے میرے بھائی ہو تو ہم اس بات کو تھوڑا سا واپس ڈرل کریں کہ بھئی ہماری ہاں زندگی کے سارے سال کے سارے مہنے سارے ہفتے میں جو بھی ڈیلنگز ہوتے ہیں اس میں ہم ان کے ساتھ ملیں ان کے ساتھ جڑیں ان کو اپنے خوشیوں میں شامل کریں وہ عید کے لئے سیمت اور محدود نہ کریں اور عید ملن کی عید ملاب کی جو بھی دعوتیں ہوتی ہیں عام طور پر یہ گلتی ہمارے سے ہوتی ہے ایسا نہیں کہ یہ سب نہیں کر رہے ہیں بول کر نہیں بول رہا ہوں میرے غیر مسلم بھائی بھی اگر میری بات کو سن رہے ہیں آپ کی بات کو سن رہے ہیں یا مسلمان بھائی بھی جو بھی میری بات ہماری بات کو سن رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں الحمدللہ میں جو اڑپی اور منگلور کے علاقے میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان کبھی بھی دینے میں کھلانے میں خوشیوں کو شامل کرنے میں کبھی کمی نہیں کیا ہے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے ہمیں فخر ہے الحمدللہ لیکن پھر بھی اس کو کھل کر بولنا چاہیے تاکہ مسلمانوں میں بھی اس کا جذبہ آئے اور غیر مسلمانوں کو بھی یہ ملے کے مسلمانوں کے عادات اور اخلاق کیا ہے یہاں پر ایک بات کو میں زیادہ سٹس دے کہ میں ایک رمونی کی ہم سے بھول ہو سکتی ہے ہو رہی ہے بولکہ میں نہیں بول سکتا یا گلتی ہم سے ہو سکتی ہے کہ جنرل ہم خوشیوں میں کھاتے پیتے لوگوں کو بھرے پیٹ لوگوں کو یعنی کہ بڑے بڑے مالداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ invitations انہی کے پاس ہوتا ہے جبکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو تم کو عزت بھی نہیں رہتے ہیں جو تمہارے جانے سے ان کے چہروں کے اوپر گصہ آجاتا ہے پھر بھی تم ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہو ٹھیک ہے جاؤ بھائی ایسی بات نہیں کہ وہ گصہ کرتے تو ہم بھی دور رہے نہیں ہم کو جانا چاہیے لیکن جب آپ ایک پیسے والے کو عزت والے کو طاقت والے کو سیاسی طاقت والے کو جب اتنا پیچھے اس کے پیچھے کرتے ہو وہاں پر گریب کافر بھی ہیں گریب ہندو بھائی بھی ہیں غیر مسلم بھائی بھی ہیں فقیر ہے مسکین ہے یتیم ہے ویڈوز ہیں ان کے سلم ایریا میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو تو بریانی کی کیا بات ہے ان کو یہ گھنپانی بھی کوئی نہیں دیتا ہم جہاں پر امیروں کو طاقت والوں کو ان کے بڑوں کو دیتے ہیں ایک حکمت کہتا ہے تو ان کو ہم جو ہے خاص توجہ دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں ان کے پچھڑے ہوئے طبقے کو گریبوں کو مسکینوں کو اور فقیروں کو زیادہ فوکس کریں یقیناً سمجھو جو زہر ہمارے خلاف ڈالا جا رہا ہے نا وہ ان ہی گریبوں کی دماغ میں ڈالا جا رہا ہے ان ہی اسلام میں رہنے والے لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار دیا جا رہا ہے کہ ان کو مارو ان کے بارے میں لکھو ان کے بارے میں جو ہے غلط بکو بھائی ہم ان کے سامنے اچھا معاملہ کریں گے اچھی بات کریں گے کم از کم ہس کے ان کو دیکھیں گے سبحان اللہ وہ پھر ٹی وی میں بیٹھ کے بولنے والے اینکروں کی بات نہیں مانے گا وہ ڈیمونسٹرشن کرنے والے ایک آدمی جا کر اس کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کر جو اس کے ساتھ جو دو منٹ پانچ منٹ جو گزارا اس کے ساتھ چائے پیا اس کو کبھی نہیں بھولے گا ایک مسلم کو پریکٹیکل مسلم بننا بہت ہی ضروری ہے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن یہ ایک سمجھو کہ اس کے اوپر بہت ساری گفتگ ہونا چاہیے نیتاز جیسے آپ جو کلاس کرتے ہیں کبھی آپ یہ نہیں سوچنا اوکے اس کو چاہیا تو آپ ریکارڈ میں لاؤ یا نہیں بھی لاؤ میں ایسے بول دے رہا ہوں ساری چیزیں انسکرپٹیڈ ہیں میں جو بھی بول رہا ہوں بس جو بھی اللہ ہوتاں نے توفیق دیا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ جیسے دس نوجوان بچوں کا اوڑپی کے علاقے میں کام کرے تو بھی کام ختم نہیں ہوگا اتنا ہمیں بولنا چاہیے کیونکہ ہمارے خلاف اتنا بولا جا رہا ہے ہمارے فیور میں یا صحیح بات کو بتانے والا کوئی نہیں ہے اگر ہائی بھی تو اس کے پاس نالج نہیں ہے تو میں آپ کے لئے دل کے گہرائیوں سے دعائیں دیتا ہوں جو لوگ بھی آپ کو تعاون کرتے ہیں یا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں ان کے لئے بھی عجر ہے اللہ کے طرف سے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے بہت بڑا دعوت ہے بہت بڑا ایک ایویرنس لانے والا ہے اس کا عجر اللہ رب العالمین ضرور دیں گے آپ کو دنیا اور آخرت میں بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت 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 بہ